نحمدو و نسلی و نسلیمو على رسولِهِ الكریم اما بعد محترم معزد سامین و ناظرین مفتی سعید الرحمان سعیدی آپ کو اپنے سینل پر خوش شامدید کہتا ہے معزد سامین آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ والعزیز خواب کے اندر ڈاکو اور لٹیرے کو دیکھنے کی تابعنیں بیان کریں گے کہ اگر کوئی مرد یورت خواب میں کسی ڈاکو کو ڈاکا ڈالتے ہوئے دیکھے یا ڈاکو کو اپنے اوپر ڈاکا ڈالتے ہوئے کسی لٹیرے کو اپنے سے مال لٹتے ہوئے دیکھے یا خود ڈاکو بنے دیکھے خود اپنے آپ کو لٹیرہ بنا دیکھے تو اس کے کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں اگر کوئی مرد یورت خواب میں ڈاکو دیکھے لٹیرہ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا واسطہ کسی لڑا کے آدمی سے پڑے گا ایسا آدمی ان کے ساتھ واسطہ اور تعلق رکھے گا جو بات بات پر لڑنے والا ہوگا لڑائی جھگڑا کھڑا کرنے والا ہوگا اور اگر خود کو ڈاکو اور لٹیرہ بنا ہوا دیکھے تو تب بھی اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی سے لڑائی جھگڑا کرے گا اس خواب دیکھنے والے کی طبیعت اور فطرت لڑا کا ہو جائے گی اس کے اندر لڑا کا پن ہوگا اسی طرح اگر کسی مرد یورت نے خواب میں دیکھا کہ اس سے لٹیرہ اور ڈاکو مال چھین کے لے گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کسی بڑے آدمی سے مال ملے گا کسی معزز آدمی سے زی وجہت زی قدر آدمی سے اس کو مال ملے گا اسی طرح اگر کسی مرد یورت نے خواب میں دیکھا کہ بہت سارے ڈاکو لٹیرے اس کے سامنے آگئے ہیں اس پر جمع ہو گئے ہیں اس سے کوئی چیز چھیننا چاہتے ہیں لیکن چھین نہیں پائے تو تب اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بیمار ہوگا یا بیمار ہے تو اپنی بیماری سے شفا پا جائے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ خود رہزند بنا ہوا ہے ڈاکو اور لٹیرہ بنا ہوا ہے اور اس سے کسی سے مال چھین رہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے سے کوئی غصہ کرے گا اسی طرح اس خواب کے تعبیر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی خود کو ڈاک اور لٹیرہ بنا ہوا دیکھے تو خواب دیکھنے والا بیمار ہوگا پھر شفاہ پائے گا